جیسے جیسے سمیں بیٹھتا جا رہا ہے اس میں کئی بدلاؤ ہو رہے ہیں اور کئی چیزیں اس میں دیکھنے کو مل رہی ہیں جیسے کی اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ بھی انہوں نے سستی کر دی پیٹرول ڈیزل کو اگر ہم جیسے میں لے آتے ہیں تو جیسے سے ہمارا کافی ریٹ کا فرق پڑے گا تو یہ بہت ہی سرانی ایک ادم میں مانتا ہوں سرکار کا اور آگے بھی اور ویپاریوں کے لیے اگر کچھ اچھا ہو سکے موڈی جی دوارہ تو میں ان سے اپیل کروں گا گزارش کروں گا کی اور بھی بدلاؤ جو ضروری ہیں وہ بھی کرنے چاہیے جلد سے جلد اور جو جیسے کو لے کے جو ہمارے کو پروڑمز آ رہی ہیں وہ اچھلی اس سے کچھ نہ کچھ فرق کوئی خاص فرق نہیں پڑھنے والا جو درے کم ہوئی ہے فرق صرف ویپاری کو پروڑم یہ ہے جو ہمیں ریٹرنیں فیل کرنی پڑتی ہیں ریٹرنیں فیل کرنا آپ کبھی کسی ویپاری کے ساتھ بیٹھ کے اس کو اچھے سے پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو بدا لگے گی ریٹرنیں فیل کرتے ہیں اپنے پروڑمز کو ہمیں پیس کرنا پڑھ رہا ہے آج کے لئے میں جو ہمیں فری بی ریٹرنیں یا جی ایسٹی آر ون ہے جی ایسٹی آر ٹو ہے ابھی جی ایسٹی آر ٹری تو ابھی تک یہ کھوڑ ہی لیے سرکار کیسے نہ کیسے کر کے ابھی ترچو اس کے پاس سسٹم بنا ہوگا ہے یہ سارا سارا آل موس گورن کا فیل ہو چکا ہوگا ہے کیونکہ جی ایسٹی آر ٹو میں ہمیں اتنی پروڑمز کو پیس کرنا پڑھ رہا ہے کسی کا جی ایسٹی آر ٹو نہیں ہے کسی کے کوئی ریٹرن رہتے ٹائم وہ ان کا سسٹم نہیں اپ گریڈ ہو رہا ہے وہ دھنک سے بیل نہیں ہو بھاری تو اتنی پروڑمز کو پیس کرنا پڑھ رہا ہے ابھی جی ایسٹی آر ٹری کھولی ہے تو کسی نے ہمارے بیلز اپ ڈیٹ کیے کسی نے نہیں کیے تو ہمیں اب اپنے سسٹم کھول کے ایک ایک بیل کو چیک کرنا پڑھ رہا ہے کہ ہم نے کیا پرچیس کیا تھا اور کیا سیل کیا ہمیں یہ بڑی پروڑم کو کریٹ کرنا پڑھ رہا ہے اتنی پروڑوں کو پیس کرنا پڑھ رہا ہے کہ ہمارے لیے کام کرنا مشکل ہو چکا ہو صبح دس وقت کرپٹر کے آگے بیٹھ جاؤ اور آت کو بارہ ایک وقت کرپٹر کے آگے بیٹھے رہا ہو ایک یہی کام ہمارے لیے رہ چکے ہیں باقی اور کوئی کام نہیں آؤ جی ایسٹی کا جو بدلاؤ کیا ہے وہ ابھی تھوڑی مطرہ میں ہوا ہے میں اپنے اس حساب سے سوچ رہا ہوں جی ایسٹی میں آپ ہی بہت کچھ بدلاؤ کی جنتے جی ایسٹی بھرنے کا طریقوں کو ہی پہلے دھنسے کرنا پڑے گا کیونے جی ایسٹی ریٹرن بھرنے کو یہ آسان کام نہیں کسی ایک چھوٹے موٹے بیپاری آدمی کیلئے تو جی ایسٹی میں جو ٹیکس لگے تھے اسے اور کم ہو سکتے تھے اور جو ریٹرن بھرنے کا جو ٹیکس کی جو پرکری ہے اس کو ٹیک کرنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ آسان طریقہ کیا جائے جو کم پڑا لکھا آدمی ہے جو کمپورٹو نہیں چلانا چاہتا ہے جو پچاس سال کا میں آدمی ہوں میں کو کمپورٹو چلانا نہیں چاہتا تو میں آگر آگر چھوٹی موٹی ریٹرن بھرنا چاہوں تو ابھی نہیں بھر پاؤں گا تو اس کے لئے میں کو بہت لمبے چورے پروشیس سے گوجتنا پڑتا ہے اس کے لئے لوگ ٹیکس سے بچنا چاہتے ہیں بھاگنا چاہتے ہیں جو تھوڑی بہت ٹیکس آبھی کم ہوئے تو اور کچھ چیزوں کی ٹیکس میں کمی کرنے کی ضرورت پڑی گی ابھی اس پر بہت وچار کرنا پڑے گا جو چھوٹے موٹے ویعاپار ہیں جو چھوٹے موٹے ویعاپار ہیں جو چھوٹے بہت زیادہ افرک پڑے ہیں کاربار ٹھپ ہو گئے ہیں اگر آپ صحیح مہنے میں اگر اس کا سروے کرو گے تو آپ کو لوگوں کا پتا لگ جائے گا جی ایسٹی کے بعد لوگوں کے بزنسوں کو کیا ٹھپ ہو گا ہے اور آپ چھوٹے چھوٹے دکانداروں کی پریشہ نہیں سرکار کو نہیں سمجھا دیے چاٹا بیردہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یامبانی کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کے پاس ساری سویدہ ہے انہی کو فائدہ ہو رہے گا جس پر ٹیکس کم ہونا چاہیے جب پیٹرول پر پیٹرول کا دیکھو آپ پیٹرول پر جی ایسٹی سب سے زیادہ ہو سکتی تھی کم ہونا چاہیے دیشے وہ نہیں ہو رہے گی جو خار سے بار بار یہ انروڈ ہے جی ایسٹی لگانے میں ہمیں کوئی دکھت دی ہے جی ایسٹی میں آپریٹ کرنے میں ہمیں ویسے کوئی دکھت دی ہے سرکار کی منشاہ کسی چیز کا سوال نہیں اڑھا رہے لیکن ہمارا پریاس ہی ہے کہ جو بھی ٹریڈر اس میں ایک کمپوزیٹ سکیم والنوں کے علاوہ ان کو تو کوئی دکھت دی ہے کمپوزیٹ سکیم کا آپ نے اس میں چلو سلاپ بھی بڑھا دیا آپ نے رینج بڑھا دی اس کی اچھی بات ہے اور اس میں آپ نے ان کی ریٹرن کی جو پیریڈ ہے وہ بھی آپ نے کوئٹر وائز کر دیا وہ بھی اچھی بات ہے لیکن باقی جو ٹریڈر اس میں کام کر رہے ہیں جن کو ریٹرنز فائل کرنے ہیں اپنی مینہ وائز ان کے لیے سب سے زیادہ دکھت جو ہے وہ جی ایسٹی آر ون، ٹو، ٹری، فور اب تو سیکس بھی لانچ ہو گئی یہ ساری ریٹرن کی جو پرنالی ہے یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹیڈ ہے تو سب سے بڑی بات جو سرکار کے آگے جو چیلنج ہے یا جو بپاریوں کا انرود ہے آپ سے تو آپ اس کا سرلی کرن کریں اس کو زیادہ سی زیادہ سویدہ چینک بنائیں اور میری تو کہیں نہ کہیں یہ رائے ہے کہ آپ ٹیکس جو ہے وہ ہر ماہ لیتے رہیں بپاری جو ہے وہ ٹیکس جمع کروانے میں کوئی دکھت نہیں ہے ہر ماہ جمع کروا دے گا لیکن جو ریٹرن کا سسٹم ہے جو پہلے ترہماسک تھا یا قوارٹرلی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ریٹرن کے سسٹم کو آپ قوارٹرلی ہی رکھیں قوارٹرلی ہی رہنے دیں تاکہ بپاری جو ہے وہ ریٹرن میں ہی نہ اُلجا رہے اپنا بپار بھی کر پائے